بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہے مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں حجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا رہ کر ہدایت پر چل پڑے کبھی ماں باپ یاد آئے تو بہن بائی مل کر بیٹا کرو کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئی گی کسی کے لہجے میں باپ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہے یا نہیں انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے اور اسی حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکایا ہے توڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ پہلے کے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور آج کے مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلاتے ہیں تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں نہیں پسند شخصیت میں آجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے آپ جس کے ساتھ جتنا زیادہ مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی جس معاشرے میں اچھی اور میاری تعلیم مہنگے داموں بیچی جائے وہاں قوم کی فکر کرنے والوں کے بجائے ذریعہ معاشر کی فکر کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں کسی کے ماضی پر اس کی تضلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹیک نہیں ہوتی بعض وقات آپ جن لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں تو ان کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداش کرنا ہی اصل نبانا ہے رشتے موٹیوں جیسے ہوتے ہیں اگر گر بھی جائے تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینے چاہیے اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی اپنے دن کی ابتداء تین چیزوں سے کیجئے کوشش، سچ، یقین کوشش بہتر دن کے لیے سچائی اپنے کام کے ساتھ یقین اللہ کی ذات پر